اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب الفتن میں حدیث نمبر بارہ ہزار ایک سو ساتھ اچھی طرح قیامت سے پہلے مسلمان عقائد معاشرت عداد و اتوار اور مختلف چیزوں میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے گی اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے اور اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے عرش کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اور کون اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش حتیٰ کہ اگر وہ ایک گوہ یعنی چوہے کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے اس کی طرح کے سراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے یعنی کہ پیر بھی ان کی بہت زیادہ کرو گے صحابہ اکرام نے ارس کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اور کور کور یعنی کہ مراد ہے کہ ایک روایت میں مجوس کا ذکر ہے ایک میں مجوس سے مراد کہ بت پرست آتش پرست ہر قسم کے اور ایک سے اہل کتاب کا ذکر ہے تو بہرحال یہ چند اور روایتیں زمن میں تھیں اسی طرح فتنوں سے بچنے کی فضیلت جو سنن ابی دعود میں آتی ہے حضرت مقداد ابن اسوت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے اس روایت کو امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اسی طرح فتنوں کے دوران عبادت میں مجغول رہنے کا ثواب ہجرت مدینہ کے برابر ہے اس زمن میں ایک درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام ترمیزی روایت کرتے ہیں حضرت معقل بن یسار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے روایت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حرچ کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا اور حرچ کو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں پچھلے دروس میں کہ صحابہ نے پوچھا کہ حرچ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قتال یعنی وہ وقت جب قتل بہت عام ہو جائے گا اسی طرح فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والے کو اپنے نیک عمال کا ثواب پچاس اہل ایمان کے ثواب میں ملے گا اسی طرح فتنوں کے دوران کیا کیا جائے تو حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی بیوی اس کے مال اس کی جان اس کی اولاد اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے یاد رہے کہ فتنے سے مراد ان تمام واقعات میں آزمائش ہے یعنی یاد رہے کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے پریشر میں آکے آزمائش میں ابتلا ہو جاتا ہے پڑوسیوں کو دیکھ کر آزمائش میں ابتلا ہو جاتا ہے اولاد کے ہاتھوں جان کے ہاتھوں بہرحال حضور نے ان تمام کو آزمائش کہا اور کہا کہ جسے نماز مٹا دیتے ہیں ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو نماز کو اختیار کرو اسے قائم کرو روزے رکھو اور صدقہ خیرات کرو اچھے کاموں کی طرف بلاؤ برے کاموں سے روکو کہ یہ چیزیں ان فتنوں کو مٹا دیتے ہیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت حزیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے فتنیں ہوں گے کہ ان کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے اس وقت ان کی پکار پر لبیک کہنے کے بجائے تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تُو درخ کی چھال چبا کر ترہائی میں جان دے دے فتنوں کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے فتنیں ظاہر ہوں گے کہ جن میں مبتلا ہوتے ہی انسان سیدھا جہنم میں چلا جائے گا فتنوں میں جہاں کہیں پناہ کی جگہ ملے وہیں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے کسی جگناہ یا فتنے کو دل سے برا جاننے پر بھی معافی کی امید کی جا سکتی ہے حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے اس وقت جو شخص وہاں موجود ہو اور اس گناہ کو نا پسند کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کو نہیں دیکھا اور سزا سے بچ گیا اور دوسری طرف جو شخص وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس گناہ سے راضی ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گناہ کو دیکھا اور اس کا عذاب مول لے لیا اس لئے برے کو برا سمجھنا بھی ضروری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من الماثم والمغرم یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اے اللہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قبر کی عذاب سے واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاد اور پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغْرَم اور گناہ اور قرص سے پناہ مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ اُرَدَّا إِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُنْيَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَطْلَبِ ہے کہ اللہ تو مجھے بخیلی سے بچا وَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ اور مجھے نامردی سے یعنی کہ بزدلی سے بچا وَعُوذُ بِكَ أَن اُرَدَّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ اور ایسی عمر سے بچا کہ جو زلیل و خوار کرنے والی عمر ہو وَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُنْيَا اور دنیا کی آزمائشوں سے بچا وَعُوذُ بِكَ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ اور قبر کے عذاب سے بچا اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آکھ کے فتنے اور آکھ کے عذاب سے تیری پناہ مانتا اللہم اِنِّي عَوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اور اسی طرح وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَا کہ اے اللہ میں آکھ کے فتنے اور آکھ کے عذاب میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اور اسی طرح پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے اور شر سے اور غریبی اور فقر بلکہ فقر کے شر سے اور غنا یعنی دولت مندی کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں یہ تمام معاملات بھی انسان کو شر اور فتنے مقتلا کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے اوپر بہت زیادہ فقر آ جائے تو وہ بھی اس کو کبھی کفر تک لے جاتا ہے اور کسی پر بہت زیادہ دولت مندی آ جائے تو وہ بھی آپ سے باہر ہو جاتا ہے بہرحال یہ روایت سنن نسائی کی درجہ صحیح کی روایت ہے تو ایمان سے محرومی کے فتنے سے اللہ تعالی بچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں یعنی کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کی خیمے میں تشریف فرما تھے خیمے سے باہر سہن میں میں بیٹھ گیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ عوف اندر آ جاؤ تو آپ نے فرمایا ادخل یا عوف عوف اندر آ جاؤ تو فاقلتو تو میں نے کہا کہ باکلی یا رسول اللہ سارا کے سارا کیونکہ خیمہ تو چھوٹا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے کلک ہاں ہاں سارے کے سارے اندر آ جاؤ یعنی کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو حضور نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ قیامت سے پہلے چھے نشانیاں یاد رکھنا کہ میری وفات بھی ان میں سے ایک نشانی ہے اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح قرآن کریم کی جو آیت ہے قیامت قریب آپ پہنچی اور چاند پھٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی تو آپ یہ نے چاند کا پھٹ جانا دکھایا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اہل مکہ نے حضور سے قیامت کی نشانی کے طور پر کوئی موجزہ طلب کیا تو اللہ نے آپ کو چاند کے دور ٹکڑے ہونے کی تلا دی اور آپ نے کفار مکہ کی توجہ اس طرف دلائی اسے تاریخ فرشتہ کے مطابق اہل مکہ کے علاوہ دنیا کے بعض لوگ جو دوسرے ممالک میں تھے انہوں نے بھی دیکھا اس میں ہندوستان کے بادشاہ کا بھی ایک ذکر ملتا ہے بہرہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اللہ نے یہ معجزہ بھی فرمایا کہ چاند کے جو ٹکڑے کیے اور اس کو قرآن میں یوں بیان کیا قریب آن پہنچی ہے اب قرب قیامت سے کیا مراد ہے اب دیکھیں نا ہمارے لیے ایک وقت قریب ہوتا ہے اور ایک اللہ عز و جل ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ قریب کا استعمال کرتا ہے کہ کمپیرٹیولی بہت قریب آ گیا ہے جتنا وقت کائنات گزار چکی ہے اس سے قریب ہے کہ ختم ہو جائے گا اسی طرح قیامت کے قریب علماء کی امواد کسرت سے ہوں گی جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما و سردار بنا لیں گے ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کسرت سے ہوں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اور اچانک موت عام ہوگی اسے امام طبرانی نے روایت کیا یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح علم دین کی عشاد سے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیلو نہار پہنچتی ہے اللہ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں یہ دین داخل نہ ہو یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ظلیل لوگوں کی زلت میں اضافہ کرے گا اللہ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ایمان کو مزید عزت دے گا اور ظلیل لوگوں کو اللہ کفر کے ساتھ مزید زلیل کرے گا اسے امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان عزت والے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ انہیں عزت میں اضافہ عطا فرماتا ہے اور کافر اللہ کے نزدیک زلیل ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس فقر میں اور اس میں سمجھیں کہ ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے یہ کوئی عزت کی نشانی نہیں اصل میں عزت کیا ہے آخرت کی کامیابی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور علامات قیامت لے کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ